السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں درام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑھا درود آقا عدو جہاں نبی مہربا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دور اس امید کے ساتھ اس ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کی دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے چیف آف دی آمی سٹاف جوہل آسم منیر کی منظوری سے پاک فوج میں کچھ اہم تبدیلیہ کی گئی اور پاک فوج کے شعبہ تعلق آتے آما یعنی آئیس پی آر کی جانب سے ان میجر چینجز کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلق آتے آما نے اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ آئیس پی آر کی سربراہی ایک لیفٹنر جنرل رینک کا آفیسر کرے گا مستقل سربراہی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ میجر جنرل احمد شریف چودری کی جو پرموشن ہے لیفٹنر جنرل کے رینک پر ہونے کے بعد وہ ایک میکشفٹ ارینجمنٹ کے طور پر آئیس پی آر کی سربراہی کر رہے تھے بلکہ مستقل طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آئیس پی آر کی سربراہی ایک تھری سٹار جنرل کے رینک کے آفیسر کے پاس ہوگی یعنی لیفٹنر جنرل رینک کا آفیسر آئیس پی آر کی مستقل طور پر سربراہی کرے گا اور لیفٹنر جنرل احمد شریف چودری صاحب کو ابھی اس پر ریٹین کیا گیا ہے ایک اور تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اب لیفٹنر جنرل رینک کے آفیسر کو ڈی جی نہیں کہا جائے گا یعنی وہ ڈیریکٹر جنرل آئیس پی آر نہیں ہوں گے بلکہ انہیں کسی اور نام سے بکارا جائے گا اور ان کے ذمہ آئیس پی آر کے پورے کا پورا جو ڈومین ہے وہ دیا جائے گا مگر ڈی جی رینک کے جو آفیسر ہوں گے یعنی دیریکٹر رینک کے جو آفیسر ہوں گے وہ میجر جنرل رینک کے دو آفیسر ہوں گے یعنی لیفٹنر جنرل رینک کے آفیسر کو دو میجر جنرلز رپورٹ کریں گے اور اس حوالے سے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اب تکرونی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے یعنی اس حوالے سے کن میجر جنرلز کو لیفٹنر جنرل رینک کے آفیسر لیفٹنر جنرل احمید شریف چودری کے اڈر دینا ہے اب اس حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں لیکن ذرا یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک آفیسر ہو سکتا ہے کہ میجر جنرل کامران ہو یہ دونوں میجر جنرل رینک کے آفیسرز ہوں گے اور یہ دونوں ریپورٹنگ ہوں گے لیٹنر جرل کے رینک کے احمد شریف چوہدری صاحب کو یعنی فر دا ٹائم بینگ تو احمد شریف چوہدری صاحب ہے مستقبل میں بھی جو آئے گا وہ لیٹنر جرل رینک کا آدمی ہوگا اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ ڈسی این کیوں لیا گیا ہے تو اس حوالے سے پاک فوج کا شعبہ تعلقات احما خود ہی ریزن دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انفرمیشن ڈومین اب خاصی پیچیدہ ہو گئی ہے انفرمیشن ڈومین میں کچھ بڑی تبدیلیاں وقت کے ساتھ بڑی تیزی سے آئی ہیں اور ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے کیٹر کرتے ہوئے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پاک فوج کی شعبہ تعلقات ہے آما کی استعداد ایکار کو بڑھانے کی ضرورت ہے یعنی خود اب پاک فوج سمجھ رہی ہے کہ صرف فائر وال لگانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ کچھ اور بھی کرنا ہوگا بڑی کمپلیکسٹی آف دی سیچویشن ہے اور جس انداز میں دیکھئے فوج کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت سوشل میڈیا لگ رہا ہے جس کے لیے بھاری بھر کم فائر وال بھی خریدی گئی لیکن خود آج ہی شزا فاطمہ صاحبہ نے یہ بتایا کہ فائر وال تو صرف ایک نام کی ایک چیز ایسی ہے فائر وال سے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی اور میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ جو greater firewall of China ہے China نے بھی firewall لگا کے دیکھا مگر VPN اس کا بہت بڑا توڑ ہوتا ہے firewall breach ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے شاید فوج کو بھی اب یہ چیز سمجھ آ رہی ہے تو پھر کیا کیا جائے یعنی سوشل میڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس کو پاک فوج نے digital دہشت گردی کہا اب لگتا یہ ہے کہ جو practical domain میں kinetic operations intelligence based operations زمین پہ کیا جاتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف اب پاک فوج اپنی استعداد کار میں اضافہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی اوپر بھی وہ سوشل میڈیا کا جو terror ہے terrorism ہے جس سے پاک فوج سمجھتی ہے کہ ابھی اسے نبردہ آزمہ ہونے کے لیے بھرپور تیاری کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے بھی تیاری تو کرنی پڑے گی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس پی آر کا جو x handle ہے وہ بڑے رسے سے خاموش ہے یعنی وہ اس انداز میں جو information flow ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ proxy channels کے ذریعے سے ہوتا ہے press conferences اس تواتر سے نہیں ہوتی جیسے ہوا کرتی تھی اور لیفر جنرلہ احمد شریف شاہدری صاحب نے آئے جب آلیا press conference کی تو کہا ہے more interactions we needed ہمیں اور زیادہ interact کرنے کی ضرورت ہے اور وہ realize کر رہے ہیں کہ زیادہ interaction ہوگا تو شاید information زیادہ pass on ہو جائے گی خود ہی 5th generation warfare ISPR نے لڑی اور آسیم سلیم باجوا صاحب کے دور میں یا جنرلہ آسیم غفور کے دور میں خود ہی اتنا زیادہ strong کر دیا گیا اس information domain کو اس social media domain کو کہ اب خود ہی اس کو counter کرنے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے firewall لگائی جائے left general rank کا بندہ لگا دیا جائے نیچے دو major general rank کے لوگ ہوں کیا کیا جائے جدید خطوط پر اپنے آپ کو استوار کیا جائے کہ جو اب بویا تھا اس کو کاٹتے ہوئے جو دکت ہو رہی ہے اس کو بہتر انداز میں counter کیا جا سکے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پاک فوج سوچ رہی ہے سمجھ رہی ہے کہ اگر شاید یہ پوسٹنگز ہو جائیں گی تو یہ معاملہ شاید بہتر ہو جائے گا اب ظاہر ہے میں بھی اس سے اختلاف یا اس سے اتفاق کرنا جمہوریت میں اختلاف رائے تو ہوتا ہے اب آپ پہ بھی اس اختلاف کریں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان طریقوں سے ہوگا یا کوئی اور طریقے چاہیے ہوں گے ظاہر ہے اس پر debate ہو سکتی ہے اگلی امپورٹنٹ سٹوری کا جو تعلق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورڈ آف پاکستان سے جو فیصلہ سامنے آیا پندر دن کا وقت دیا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی پارٹی افیلیشن نہیں دی تھی ان تالس کی تو پاکستان تحریک انصاف سے افیلیشن ہوئی ہے انڈورس کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی بھی کر دیا اکتالس کا پرابلم ہے اچھا ان اکتالس میں سے ابھی اطلاعات یہ ہے کہ چالس لوگوں نے حلف نامہ جبعہ کرا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا حلف نامہ جبعہ کرا دیا ہے وہ اکتالس با بندہ جبعہ نہیں کرا رہا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو انرز کورٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ملک سے باہر ہیں کچھ ملک میں ہیں تاہم جو باہر ہیں یا ملک میں ہیں ان ٹوٹل ہمیں چالس حلف نامے محصول ہو گئے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رابطے میں نہیں آ رہے ہیں تو بی پرسائز وہ کہتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جو ہمارے رابطے میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے دو کے حلف نامے موجود ہیں تو سوال یہ ہوا چی کہ وہ ایک کون ہے جس کا حلف نامہ آپ کے پاس نہیں پہنچا کمالیا سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے ہیں اور نام ہے حضور کا آپ کو تو یاد ہوگا نا کہ وہ ایک صاحب تھے جو پہلے دوسری پارٹی میں تھے پھر پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے تھے ریاست فتیانہ صاحب ریاست فتیانہ صاحب کپتان کے کھلاڑی بنے کپتان کا دھوا بھی کرتے رہے باتیں بھی کرتے رہے میڈیا پر ان کی پریزنس بھی ہوتی رہی ہمارے شوز میں بھی آئے لیکن گزشتہ کئی دنوں سے وہ بالکل آؤٹ آف سین ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی کہ ہمارا بھی ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے نہ فون اٹھا رہے ہیں نہ رابطہ کر رہے ہیں شاید ملک میں بھی نہیں ہیں پھر ذرائع نے ان سے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی میڈیا ڈومین میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ووٹسپ میسیجز کا جواب نہیں دیا کہ بھئی آپ نے حلف نامہ کیوں جبان نہیں کر آیا خاموشی ہے مکمل خاموشی ہے اور اس حوالے سے الزامات اب مخالفین پر بھی ہیں کہ پاکستان مسلمی نون بھی نقب لگا رہی ہے اور وہ لوگ جو اکتالیس لوگ ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے جیسا کہ کہا گیا نا مختلف لوگوں کی طرف سے فیصل وڈا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فورڈ بلوک بنے گا تو پیرلل ایک کوشش فورڈ بلوک بنانے کی بھی کی جاری ہے توڑنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ان میں سے جتنے لوگوں کو توڑا جا سکتا ہے توڑ لیا جائے اب دیکھنا ہی ہے کہ اس میں کون کامیاب ہوتا ہے تیسری امپورٹن خبر کا تعلق آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ ایک غیر ملکی صحافی برطانی صحافی ہے چارلز بلاس وہ عمران خان کے کہتے ہیں میرے دوست ہیں ان سے ملکات کیلئے پاکستان پہنچے ملکات نہیں ہو پائی اب اطلاعات کچھ ایسی ہیں کہ ان کا ویزا منسوخ کر کے ان کو واپس برطانیہ بھیج دیا گیا ہے ان کے ہوتیل سے اٹھایا گیا ہے ویزا منسوخ ہوا ہے اور واپس ان کو ان کے مطن بھیج دیا گیا ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹن خبر ہے اور باہر باہر جاہے ظاہر ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیسے رپورٹ کرے گا کیا کہا جائے گا سرخیاں کیسے بنیں گی آرٹیکلز کیسے لکھا جائے گے یہ یقیناً جب میڈیا ڈومین کے اندر یہ ایشیو اٹھے گا تو ایک بڑا کوہرام بھی بپا کر سکتا ہے ہو پیری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی گا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے رہانداری کو اجازت دیجئے جب میں بہت سارا شاہر رکھے گا اسلام علیکم